مفتی تارک مسعود ہونا فرض ہے چہرے کا اور ہاتھوں کا کونیوں تک سر کا مسا اور پاؤں ٹکنوں تک تو غسل کے دوران اگر یہ آزاد دھل گئے پورے طور پر تو وضو آپ کا آٹومیٹیکلی ہو گیا تو یہ ہے اصل باقی سنت عمل یہ ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب غسل کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل کا طریقہ سکھا ہے پہلے وضو کریں پھر مکمل غسل کریں یہ اچھا طریقہ ہے لیکن اس پر عمل نہیں بھی کیا ایسے ہی پانی بھا دیا تو بھی غسل آپ کا آٹومیٹیکلی خود بخود ہو جائے گا دوبارہ غسل کی ضرورت نہیں ہے جاگنے کے بعد ہاتھ دھونے کا شرعی حکم صبح جاگنے کے بعد ہاتھ کو دھونے کا جو حکم ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے نیز آج کل نل سے پانی لیا جاتا ہے تو کیا ہاتھ دھونے کے بعد نل پر پانی بھانا بھی ضرور ہی ہوگا میسیس فیصل فیصل آباس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے دستای قضاہدکم من منامہی فلا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جاگتا ہے تو اپنا ہاتھ برطن میں ہرگز نہ ڈالے جب تک تین دفعہ دھونے لے کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے ہاتھ کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے رات کو گندگی بھی لگ سکتی ہے ہاتھ کے اوپر تو وہ ہے بالٹی میں ہاتھ ڈالنا کیونکہ بالٹی میں ڈالیں گے تو پانی نہ پاک ہو جائے گا برطن سے مرادی ہے پانی کا برطن تو آج کل جو نلکے ہیں تو اس سے ہاتھ دھولیں تو بہت اچھا ہو جائے گا باقی یہ کہ نلکے کو بھی ہاتھ سے دھونا ضروری ہے دھولیں تو کیا جا رہے تھوڑا سا چلو لے کے نلکے کے اوپر ڈال دیا تو اس میں البتہ وہم ہی نہ بنے کیونکہ پھر وہ جہاں جہاں جیسے کرونا وائرس پھیل رہا ہے نا تو ایسے لوگ سمجھتے ہیں ناپاکی بھی پھیلتی ہے تو اتنے پاگل ہو جاتے ہیں لوگ اس معاملے میں کہ وہ ایک صاحب نے بتایا کہ میں جب وہ اپنے کپڑے واش روم میں دھوتا ہوں تو چھینٹ پڑتی ہے تو چھینٹ پڑھنے سے وہ کپڑا نہ پاک تو جب میں اس کپڑے کو اٹھاتا ہوں تو میرا ہاتھ نہ پاک تو جب میں نلکے کو لگاتا ہوں تو نلکہ نہ پاک پھر میں نلکے کو جب پانی سے دھوتا ہوں تو اس دوران اگر میرا کہیں ہاتھ لگیا تو پھر اس کو بھی دھونا پڑتا ہے پھر وہ دروازے کا کنڈے کو بھی دھوتا ہوں جس جس کو ہاتھ لگا تو یہ کرونا وائرس والے اتنی احتیاط نہیں کر رہے جتنا یہ اتنا یہ تو اتنا پاگل نہ ہو جائیں ناپاکی کے مسائل میں بس احتدال سے چلنا چاہیے بہت زیادہ غیر محتاط بھی نہ ہو جائیں اور بہت زیادہ احتیاط بھی نہ کریں درمیان درمیان میں چلیں